السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک بہت منفرد اور دلچسپ جانور کی ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت جانور ہے اس کا نام کینیڈین لنکس ہے یہ ایک بہت خوبصورت ناقابل یقین حد تک شاندار جانور سیال گوش ایک کذرتی طور پر ایک بہترین شکاری ہے ان کے دانت اور پنجے بہت تیز ہوتے ہیں جو انہیں محلق گریفت دیتے ہیں اس جانور کی ایک اور خصوصیت بہت لمبی اور تیز بندوق والی خال ہے جس کی وجہ سے یہ نسلیں مکمل طور پر ختم ہونے کے دھانے پر پہنچ گئی لنکس کی ظاہری شکل کی مدت ابھی تک صحیح قائم نہیں ہو سکی تاریخ میں قدیم باپ دادا کی باقیات اور ان کا تذکرہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہ حیرت انگیز لنکس لاکھوں سال پہلے زمین پر رہتے تھے ماہر حیاتیات جدید لنکس کے عباو اجداد کو قدیم غار لنچ کہتے ہیں وہ جدید مشرقی ایشیا قفقاز بحیرہ روم اور پلائسین کے دوسرے علاقوں میں آباد تھے قدیم لنکس کا جسم لمبا اور کم پٹھوں والا تھا قدیم بلیوں کی دم اتنی مختصر نہیں تھی اور آزا اتنے لمبے نہیں تھے جدید افراد کی نسبت مجموعی طور پر سائز بہت بڑا تھا ارتکا کے دوران آزا لمبے ہوتے گئے ان کا سہارہ دینے والا رقبہ بڑھتا گیا دم چھوٹی ہوتی گئی اور جسم لمبا ہوتا گیا اٹھارویں صدی میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر ان کو جانوروں کو مانا شروع کر دیا تھوڑے ہی عرصے میں ان کی تعداد کم سے کم کر دی گئی یہ جانور کچھ علاقوں میں مکمل طور پر مادوم ہونے کے دھانے پر تھے کینیڈا کے لنکس کا ظہور واقعی متاثر کن ہے لنکس کی دوسری نسلوں کے مقابلے میں کینیڈا کے لنکس میں زیادہ معمولی جسم کے طول و عرص ہوتے ہیں ان جانوروں کے جسم کی انچائی ساٹھ سے پینسے سنٹی میٹر ہوتی ہے اور لمبائی اسی سے ایک سو بیس سنٹی میٹر تک ہے جسمانی وزن ساٹھ سے پندرہ کلو گرام تک ہے اون سے بنے ہوئے کانوں پر لمبی لمبی ٹیسلز ہوتی ہیں جن کی لمبائی تقریباً پانس سے چھ سنٹی میٹر ہوتی ہے ان کے کان سے سرخی ہوتے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہوتے لیکن تھوڑا سا آگے کی طرف جھکے ہوتے ہیں چہرے پر چپ چپا سائٹ برنس کی موجودگی ہوتی ہے سردگی موسم میں وہ گنے اور لمبی ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ گردن کا حصہ بھی ڈک جاتا ہے اچھی طرح سے تیار پٹھوں کے ساتھ طاقتور مضبوط آزا یہ کانیڈا کے لنکس میں ہے کہ پچھلے آزاز سامنے والے آزاز سے کہیں زیادہ لمبے ہوتے ہیں اس طرح کے مضبوط طاقتور آزاز جسمانی وزن کی یقصہ دقسیم میں معاون ہوتے ہیں سرد موسم میں جانروں کے جسم کی حفاظت کرنے والے اور بہت گرم اور لمبے لمبے بال ہوتے ہیں لنکس ٹانور کی دم بھی دوسری نسلوں کی طرح کٹی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمیشہ سیاہ نو کے ساتھ ختم ہوتی ہے یورپی لنکس کے رنگ پر سرخ رنگ کے بوری رنگ ہوتا ہے گرمیوں میں گرم موسم کے دراغ ان کا رنگ زرد ہوتا ہے سردیوں میں ان کا رنگ گندمی بوری رنگ کا ہو جاتا ہے ان کی کمر ہمیشہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے جسم کے باقی آزا اور آزا کے سلسلے میں پیٹھ ہلکا ہوتا ہے زیادہ تر افراد کے جسموں پر سیاہ داغ ہوتے ہیں فالائن فیملی کے ان نمائندوں کے جبروں میں اٹھائیس دانت چار لمبے کینیا اور چار شکاری دانت ہوتے ہیں جس کی مدد سے شکاری اپنے کھانے کو کچل کر پیس کر رکھ دیتا ہے جبرے کی مضبوطی اور آسابی انجام کی ایک بڑی تعداد شکار کو نجات کا کوئی امکان نہیں چھوڑتی یہ جانور کنیڈا الاسکا شمالی امریکہ اوریگون اور یہ جانور جنوبی جزیرہ نماغ کے علاقوں کے علاوہ ہر جگہ تقریبا رہتے ہیں زیادہ تر اکثر کنیڈا کے لنکس گھنے پودوں والے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور کھولے علاقوں میں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں شکاری لنکس انسانوں سے تصادم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اکثر انسانی بستیوں کے قریب ہی رہتے ہیں وہ بہت محتاط ہیں کچھ معاملات میں خوراک کی کافی مقدار کی عدب موجودگی میں یہ لنکس پولٹری کا شکار کرتے ہیں اس جانور کی پسلی ٹانگیں سامنے سے لمبی ہوتی ہیں اور صرف چار انگلیاں ہوتی ہیں سڑیوں میں ان کے پیٹ گنے بالوں سے بڑھ جاتے ہیں جو جانوروں کو برف کے تودے میں گرے بغیر آسانی سے برف میں گومنے دیتے ہیں لنکس کے کانوں پر خوبصورت ٹیسلز انٹینہ کا کردار ادا کرتے ہیں جس کی بدولت لنکس بلکل بہترین آواز سنتے ہیں یہ جانور بڑی تیزی سے چار میٹر لمبائی تک اچھلتے ہیں درختوں پر چڑھتے ہیں اور بہت تیزی سے دھوڑتے ہیں یہ بلی کے خاندان کے تمام نمائندوں کی طرح یہ طاقت پر اور غیر معمولی مہارت سے ممتاز ہے یہ مادومیت کے دھانے پر ہیں صرف پورتگال میں اور اسپین کے جنوب میں یہ جانور اب بھی شازو نادر ہی ہیں جنگلات کی کٹائی کے نتیجے میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ لنکس کے ذریعے آباد علاقہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ روشن جیتے کے رنگوں کی خوبصورت خال کی وضع سے شکاری اکثر ان جانوروں کو گولی مار دیتے ہیں یہ لنکس تقریباً تمام یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ منگولیا، کازکستان، یونان، چین آزربائیجان اور جارجیا میں پایا جاتا ہے امریکی برعظم پر ان شکاریوں کی سب سے بڑی تعداد کا کینیڈا اور میکسیکو میں جنوب مشرقی ریاست ہائے متحدہ میں ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یہ شکاری جانور ہے اسی لیے یہ تعدہ گوشت کو ترجیح دیتا ہے جس کے لیے روزانہ کم سے کم دو سے تین کلو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ میدان میں چوہوں سے لے کر ہیرن اور کتپی ہیرن تک کو شکار کرتا ہے ان کا کھانا رہائشگاہ پر منحصر ہوتا ہے لیکن ایک لنکس کا بنیادی شکار عام طور پر ایک خرگوش ہوتا ہے سردیوں میں یہ جانور دن کے وقت شکار کرتا ہے اور گرمیوں میں خاص طور پر رات کو گرمی سے فرار ہوتا ہے اس لیے وہ رات کو گرمی میں شکار کرتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو لنکس کے متعلق جو کی بہت منفرد اور بہت دلچسپ خصوصیت کا حامل جانور ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ